کبھی دوسروں کے دکان میں رہ کر مزدوری کرتا تھا اور کیک بیشتا تھا لیکن آج اپنا خود کا بڑے سوپ اور کیک کی فیکٹری ہے اور پرتی دن پچاس پونڈ سے ادھیک کیک کی بکری ہوتی ہے مہینے کی بات کریں تو لگ بھگ دو سے تین لاکھ روپے کی کیک کی بکری ہوتی ہے اور اس سے انہیں لگ بھگ پچاس ہزار روپے کے بچت پرتی ماہ ہو جاتی ہے جی ہاں یہ کہانی بیہار کے گیا جلے کے رہنے والے بٹو کمار کی ہے گیا سہر کے انوگرہ میموریل کالیج کے سمیپ بڑے سوپ ہے اور گھر کے پاس انہوں نے کیک کا فیکٹری لگایا ہوا ہے ان کے فیکٹری میں تیار کیک گیا جلے کے بیبن پر کھنڈ چھتر میں جاتی ہے ان کے اہاموکھے روپ سے پیشٹری، ڈورک چکلیٹ، بلیک فورسٹ، ریڈ ایویلویٹ ویرائٹی کے کیک تیار ہوتے ہیں جس کی قیمت تین سو روپے پونڈ جبکی تھوک بھو میں دو سو روپے پرتی پونڈ ہے 2012 سے پہلے بیٹو دوسرے کو دکان میں رہ کر کیک بیچتے تھے لیکن آج ان کی اپنی کیک دکان اور کیک کی فیکٹری ہے پہلے ہم دکان کھولے ہوئے تھے دکان ننگورہ کلوج کے پاس ہے کب بڑے سوپ اس سے وہ کرتے کرتے آج وہاں پہ دس ساتھ سے دکان کھولے ہوئے تو پہلے ہم کسی جگہ سے مال مانگ آتے تھے تو پہلے ہم مال بیچتے بیچتے جب ہم کو بھیان آیا کہ ہم اپنا مال اپنا بنا کر بیچیں میں توسی کرتے کرتے سیٹ اپ اپنا بیٹھائیں ہیں اور اپنا دکان بھی بھی سیل کرتے ہیں اور الگ سفلائر بھی کرتے ہیں جاتا ہے خیدہ سرائے ہلاس گنج بھی جاتا ہے اور کڑوا بھی جاتا ہے اور ٹیوسہ بھی جاتا ہے پریہ بھی جاتا ہے میں نے گیا جیلا بھر میں مال سفلائی کرتے ہیں کتنا پروڈکشن ہے آپ کے مہینہ میں لگ بھگ دو سے تین لاکھ روگہ لگ بھگ ہے بچت ہو جاتا ہے اتنا نہیں سیل ہے مہینے کا پچاس زر بچ جاتا ہے کٹ کٹ کر مہینے کا دکان میں کام کرتے کرتے میرے ماما کے دوست ہمامیں لگتے ہیں تو انہیں دکان دے دیا جو ان کو بنتا ہم دیتے رہتے ہیں وہی دکان سے ہم اتنا بنے ہیں اور اپنا بیجنس چالو کی ہیں تو وہاں پہ مجدوری پہ کام کرتے تھے جی پہلے مجدوری پہ کام کرتے تھے کتنا سل ہوگیا دکان وہاں سے ہم کو دوہجائر بارہ میں دکان ملا تھا مامہ کھول کے دیئے تھے تو اسی منحچہ کرتے ہیں پریوازیں سب مانتے ہیں تو ہم کو دکان تھب دیا ہے تو کتنے روپے کا کیپ آپ کے پاس اپنے پاس اپنے کیا ریٹ ہے یہاں ہالس یہاں ہالسر کا ہالسر ریٹ ہالسر ریٹ تین سور پہا ہالسر ریٹ کرتے ہیں یہاں سے بھی خریدتے ہیں تو دوکاندار کا وہی ریٹ ملتا ہے 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 چوکلیٹ بلاک خورشت ایسا چوکو چپس کا ریٹ زیادہ ہے اور ریٹ بیلویٹ کا ہے میں نے سا ہر طرح کا کیک کا قولیٹی کا ریٹ ملتے رہتا ہے سب سے زیادہ کون سا ڈیمانڈ ہوتا ہے ابھی تو ڈاٹ چوکلیٹ ملتا ہے 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 ورس 2012 میں بیٹو نے کیک کی دکان کھولی اور دوسرے جگہ سے کیک لاکر اپنے دکان میں بیچتے تھے اس سے انہیں بہت کم بچات ہوتی تھی جس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ خود سے کیک تیار کیا جائے اس کے لیے انہوں نے بینک سے لون لیا اور لون لینے کے بعد گھر کے پاس ہی کیک کی فیکٹری لگا دی آج ان کے فیکٹری میں بڑے پیمانے پر کیک کا نرمان ہوتا ہے اور گیا جلے کے بیبین کونے میں اسے سپلائی کیا جا رہا ہے گیا سے لوکل اٹن کے لیے کندن کمار